ہلو اور اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد دیانج بات کریں گے پاکستان اور ساؤتھ آفیق کی سریز کے بارے میں کہ سریز کب سے شروع ہو رہی ہے اور بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے پاکستان اپنا سکار جو ہے آناؤنس کر سکتا ہے اور پرابابل یہی سکار جو ہے وہ آناؤنس ہونے والا ہے کیونکہ بہت ساری سورسز کے بعد یہ خبر آپ تک پہنچاہ رہا ہوں لیکن گزارش ہے کہ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انترین ریڈ کلر کا بٹن ہے اس پہ سبسکرائب کر لیں تاکہ میرا کچھ سپورٹ ہو سکے تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرح بغیر کوئی ٹائن ضائع کی ہے دیکھیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ سکارڈ کی اس کے بعد میں بات کروں گا پلینگ 11 کی بہت ہی شاکنگ تھوڑا سو معاملہ ہے لیکن دیکھ کے ذرا برداشت کرنا ہاں ہو سب تک کسی کا فیورٹ پلیئر ہے اگر اس میں نہ ہو تو غصہ بھی نہیں کرنا تو آپ کو سکارڈ میں جو ہے بابا رازم ایزا کیپٹن پھر شرجی شرجیل خان، حیدر علی، محمد حفیظ، شویب ملک، آزم خان، محمد رزوان، فہیم اشرف، حسن علی، زاہد محمود، شاہین آفریدی، محمد حسنین، وحاب ریاض، حسین تلت اور خوشدل شاہ اور اماد وسیم یہ ہے جی سکارڈ جو کہ پاکستان کا ساؤ سرفیل خلاف انشاءاللہ یہی اناؤنس ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کو بڑی بڑی چینجز جس میں شرجیل خان، زاہد محمود اور شویب ملک، حسن علی اور آزم خان یہ آپ کو پان خانچ بندے سکارڈ میں انکلوڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، سکارڈ جو وہ نے آپ کو پہنچا دے لیکن میں بات کروں گا آپ کے ساتھ پلائنگ 11 کی، پلائنگ 11 میں آپ کو پتہ ہے کہ نیوزرین کے خلاف ہماری سریز ہوئی تھی، اس میں ہم کتنی بری طریقے سے ہا رہے تھے، کتنی بری طریقے سے ہم نے مطلب اپنے آپ کو پیٹا تھا، تو پلائنگ 11 میں اس بار بھی کافی زیادہ چینجز ہیں اور بات کرتے ہیں، ہم دیکھیں، اوپننگ آپ کو کرتے ہوئے دک دکھائی دیں گے بابا رازم اور شرجیل خان آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے میں نیوزرین کے خلاف بابا رازم انجرٹ تھے، تو ان کے لئے پہ عبداللہ شفیق آ رہے تھے، میں نے یہاں پر عبداللہ شفیق کو نہیں رکھا ہے، کیونکہ وہ بھی کافی چھوٹے ہیں اور ان کی سکارڈ میں بھی نہیں ہے خیر میرے تو ان کی جو ہے ابھی کافی تربیت ہونی ہے، تو شرجیل خان بابا رازم آپ کو اپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ون ڈاؤن پہ آئیں گے ہیدر علی، ہید پھر آئیں گے محمد رزوان، ہمارے جو وکٹ کیپر صاحب ہیں، پھر آئیں گے خوش دل شاہ، شاداب خان اس کے بعد آئیں گے، ایک میں نے یہاں پر سپینر رکھا ہے اور اس کے علاوہ میں نے سپینر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اتنی ضرورت ہے، نہیں ہم نے کتنی مارک ہے یہ سپین کے معاملے میں بھی، تو شاداب خان کو ایزا میں نے سپیننگ آل راؤنڈر رکھا ہے، پھر فہیم اشرف، حسن علی، شاہین افریدی اور محمد حسنین، یہ میرے چار فاسٹ بولر ہیں چار فاسٹ بولر اور ایک سپینر کے ساتھ میں گیا ہوں، یہ ہے میری پلینگ 11 جس میں بابر، شرجیل، حیدر، حفیظ، رزوان، خوش دل، شاداب، فہیم، حسن علی، شاہین اینڈ حسنین، یہ میری پلینگ 11 ہے اور جو ریزرب میں بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے وہ بھی آپ کو بتا ہے کہ تین جی ٹوئنٹی میں تو ریزرب میں بھی کافی ساری پلیئر بیٹھے ہیں، ان میں آپ کو بتاؤں میں اماد وسیم باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ شاداب یا اماد میں سے کسی ایک کو دونوں سپینر اور آنڈر رہے ہیں تو ہمیں ایک کی ضرورت پڑے گی تو میں نے شادہ آپ کو رکھا ہے کیونکہ ان کی جو بیٹھنگ ہے وہ کافی زیادہ اچھی چل رہی ہے اماد کے مقابلے میں وہ بریاز کو میں نے باہر بٹھا ہے وہاں آپ لیکن یہ بھی سپلیمنٹری طور پر باہر ہی بیٹھیں گے کہ اگر کوئی برا پرفارم کرتے ہیں تو ان کو اندر آنے کا موقع ملے گا اس کے لابے آزم خان ہے از ایکنڈ وکٹ کیپر جو کہ ضرور ہوں گے اور ان کا ہونا بنتا بھی اور اس کے لابے زاہد محمود دیکھیں ابھی شاداب خان ہمارے پاس پین میں موجود ہیں اس لئے زاہد محمود کو باہر بٹھایا ہے تو یہ تھی جو پاکستان کی پروپیبل پلینگ 11 اور پروپیبل سکارڈ بھی جو ہے وہ پندہ سولہ لڑکوں کا میں نے آپ کو بتا دیا یہ سکارڈ بننے جا رہا ہے اور یہ آپ کے سامنے پلینگ 11 بھی ہونے والی ہے خیر یہ تو میری پرڈکشن تھی 100% جو کہ کافی پچھلی بار بھی کریکٹ ہوئی تھی اس بار بھی مجھے لگتا ہے کریکٹی ہوگی آپ اپنی بھی پرڈکشن ضرور بتائیے گا نیچے کومنٹ میں اور آپ میری چینل کو سبسرائب کر سکتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز انٹرٹیننگ ہو کریکٹ سے ریٹیڈ ہو آپ میری چینل کو سبسرائب کر سکتے ہیں میرے نام ہے محمد دیانت ملتنکس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ